بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیڈ ایسپرینٹس اسلام علیکم بابر ندیم ہیر ریسپیکٹیڈ ایسپرینٹس اب ہم ہائی کوٹ روزن آرڈر جو ہے اس کا ہم پڑھ رہے ہیں پارٹ سی ایسامنیشن آف پلینٹ اور اب ہم اس کا رول ٹو دیکھنے لگے ہیں بیسکلی رول ٹو ڈیل کر رہا ہے جنرل رولز آف پلیڈنگز کے ساتھ ریسپیکٹیڈ ایسپرینٹس میں آپ کو اس کی اہمیت بتانے لگا ہوں کہ اس کوئسٹن کی اہمیت کیا ہے کہ یہ اتنا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے کہ یہ ایلیل بی میں بھی بار بار پوچھا جاتا رہا ہے اور پھر یہ جو کمپیٹیشن کے ایکزیم ہے سی ایس ایس وہاں پہ بھی بار بار پوچھا جاتا رہا ہے اور اب یہ جوڈیشری کے پوائنٹوں میں اسے بھی بہت ایکسپیکٹیڈ کوئسٹن ہے اچھا اب میں جو آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ مجھے سربابر کے لیکچرز سننے ہیں اور سی پی سی کے اور آرڈر سیکس آرڈر سیکس سیون ایٹ پڑھ کے تو مجھے اپنا ایک کوئسٹن تیار کرنا ہوگا جنرل رولز آف پلیڈنگ سے حوالے سے ٹھیک ہے نا لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ رولز آنڈ آرڈر ہے نا اس میں یہ جو پرویئن ٹو ہے یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ والا یہ کہاں تک جا رہا ہے جی سے دیکھیں رک جا رک جا یہ دیکھیں بس یہاں تک یہ بی سی کے لیے اس نے اس کا کرکس دے دیا یعنی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا یا آپ صرف اگزیم پر پوائنٹ ویو سے تیار کرنے لگے ہیں صرف یہ والا تیار کر لیں تو آپ کا وہ آرڈر سیکس سیون ایٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا یہ نہیں کہتا کہ آپ نے صرف یہی تیار کرنا ہے کیونکہ ہم نے تو کنسیپچولی کرنا ہے نا پریزنٹیشن بھی آسکتی وہاں پہ پروپوزیشن کوسچن بھی آسکتا ہے آرڈر بیس بھی آسکتا ہے تو کرنا تو تھارولی تیار ہے لیکن اگر سبجیکٹیو کوسچن وہ پوچھ لیتا ہے تو پھر اتنا لکھنا ہی جو ہے وہ کیا وہ کافی ہوگا یہ جو رول دو ہے جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میں نے یہ آپ کو بلکل نہیں پڑھانا کیونکہ میں آرڈی اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچرز ڈلیور کر چکا ہوں سی پی سی میں اور وہاں پہ میں یہ آرڈر ہائی کو رول دان آرڈر کا یہ والا پڑھا چکا ہوں اور بیسے بھی میں نے اس کو پڑھا ہے تو مجھے ایسے لگا ہے کہ اگر میں نے اس کو اب ایکسپلین کرنا شروع کیا تو مجھے پہلے دوبارہ لیکچر تیار کرنا پڑے گا یا وہ آرڈی ریکارڈڈ لیکچر جو ہیں وہ مجھے پڑھنے پڑھیں گے تو وہ میں دوبارہ ریپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے حال بتا آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ کو وہ لیکچر کیسے ملیں گے ٹھیک ہے اب وہ رولز پڑھنگ کیا ہے the whole case must be stated in pleading that is say all material facts must be stated اب ہمیں پتا ہے اگر وہ کوئی material fact چھوڑ جائے گا تو وہ اس کو بعد میں نہیں لکھ سکتا اور اس پہ لگے گا کیا لگے گا جی section 11 section 11 facts کے اوپر اپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس نے کوئی relief نہیں لکھا تو اس کے اوپر order to rule to apply ہوگا جو کہ relief اور claim کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ apply ہو material facts سارے کے سارے لکھ رہے ہیں لیکن اس کی exception ہے کیا بھلا کہ وہ amendment کروا سکتا ہے order 6 rule 17 کے دیت anyhow اب جب آپ میرا order 6 کے اوپر سنیں گے detail lecture تو وہاں پہ آپ کو اس کی detail بھی مل جائے گی examples بھی مل جائیں گی اور میں نے اس کو depth میں کروایا ہوگا اب وہ کیسے ملے گا آپ نے بابر ندیم لکھنا ہے اور civil وہ آجے گا اس کے بعد یہ دیکھیں cpc کی playlist میں جلے جانے ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں پہ order 6 لیکچر دیکھیں تفتیب کے ساتھ ہیں تفتیب کے ساتھ ہیں لیکچرز نا یہ دیکھیں لیکچر نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے 16, 17, 18 وہی جو پچھے تھا اور اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے high court rules and order تیار ہو جائیں گے اور اگر high court rules and order پڑھ لیں گے تو آپ کے cpc کے جو لیکچرز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے وہ تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ جب پڑھا کریں کوئی لیکچر تو وہاں پہ ایک message چھوڑا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کسی نے پڑھا ہے اور اس سے سیکھا ہے ٹھیک ہے اچھا جو تو یہ دیکھئے گا only material facts are to be stated evidence by which they are to be proved is not to be stated یعنی only facts are to be stated and not the facts are to be stated and not the evidence تو یہ میرے لیکچر میں اس کی detail آئے گی اور یہ order 6 rule 2 بھی وہی ہے 10 بھی وہی ہے 11 بھی وہی ہے 12 بھی وہی ہے اور پیپر میں آپ دیکھے رہے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا نا order is a blessing تو اب جب order 6 rule 2 پڑھیں تو ساتھ میں 10 بھی 11 بھرہ کو بھی ملا کے پڑھ لیں ٹھیک ہے اچھا جی facts are to be stated concisely ٹھیک ہے اچھا جی precisely concisely ٹھیک ہے اچھا it is not necessary to allege the performance of condition and verment of performance is implied in every pleading but a non-performance of condition precedent if relied on must be distinctly stated اب condition precedent کیا ہوتا ہے یہ اب جب order 6 پہ lecture number 15 16 سنیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ clear ہو جائیں گی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف اتنا ہی لکھنا ہے کہ جناب اس نے تمیل مقتص کا جو ہے وہ دعویہ جو ہے وہ اس نے agreement کو پرفارم نہیں کیا اتنا ہی کافی ہے اس میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب اس میں اس نے فلان تریح کو اس نے جو ہے وہ فلان جگہ پہ جا کر فلان جگہ پہ جا کے اس نے بیان دینا تھا جو اس نے نہیں دیا وہ condition precedent ہے نا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ understood ہے کہ آپ نے پرفارمنس مانگی ہے تو اس میں condition precedent جو ہے وہ شامل ہے ہاں اگر کسی condition precedent کی جو non performance آپ alleg کرتے ہیں مثلا اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس ابھی اس case میں stay ہے تو لہٰذا ہم اس کو بعد میں registry کروالیں گے تو اب یہ بات ہو رہی ہے non performance of condition precedent کی تو اس کا ذکر کرنا ضروری ہے لیکن جو روٹین میں اس نے کام لیکچر سنیں گے تو اس میں آپ اس دیٹیل مل جائے گی صرف یہ کہہ دینا کہ یہ دستا ویز ہمارے درمیان execute ہوئی تھی یہ کافی ہے بجائے اس کے کنٹنٹس بیان کرنے شروع کر دی جائے اور اس کا افیکٹ بتا دینا جو ہے وہ کافی ہوگا اور میرا لیکچر پڑھیں گے تو کلیر ہو جائے گا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ لائچ پرزیوم کرتا اب اس کی اگزیمپل ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن جب آپ میرا لیکچر سنیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری اگزیمپل اس کی مل جائیں گے یا وہ فیکٹ جس کا برڈن دوسری پارٹی کے اوپر ہے اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مثلا قانون یہ کہتا ہے کہ جب پلینٹیو یہ کہہ دے کہ میں نے یہ ڈاکومنٹ ایگزی کیوٹی نہیں کیا تو برڈن جائے گا دیفینڈنٹ پہ تو اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پلینٹ میں کہ قانون کے مطابق اس ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کا بارے ثبوت جو ہے وہ کس کے اوپر ہے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یا وہ چیز وہ فیکٹ جو کہ دیفینڈنٹ نے ثابت کرنا ہے اس کو پلینٹیو کو اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی پلینٹ میں جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ آ جائے گی اگر دعویٰ جو ہے وہ اندر میاد نہیں ہے تو جو اس کی گراؤنڈ ہے اس کی لیمیٹیشن کی وہ اس نے لینی ہے اس کے اندر اپنے دعویٰ کے اندر کہ اس نے کیوں اتنا لیٹ دعویٰ کیا ہے تو یہ آرڈر سی آرڈر سی آرڈر سی آرڈر مل جائے گا اگر پلینٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی رولز نی ہی ہے تو گف دی نیسی پارٹکولر یا اس مینی پارٹکولر نی ہے تو سپیسی فی دی ریلیف claim precisely یار اس دی 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 اگر ریس 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 فی ریس 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 اور پھر وہ اس کے اوپر وکیل اپنے سائن کر دے گا جو امنمنٹ کرے گا اور جج اپنے آرڈر میں لکھے گا کہ اس پلینٹ میں پارٹی کا نام غلط تھا لیکن کانسل کو پلینٹ دی گئی انہوں نے اس کی درستی کی اور درست کی کے بعد انہوں نے سائن کیے تاکہ کوئی آرڈر پڑے تو اس کو پتا چل جائے کہ یہ کوٹ کے آرڈر سے کسی نے درست کی ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ پلینٹ کے بارے میں ایک سپیسیفک آرڈر کریں گے کہ جی اس میں یہ یہ مسٹیک ہیں اور پارٹی کو یہ کہیں گے کہ آپ اگلی ڈیٹ پہ امنڈڈ پلینٹ جو ہے وہ جمع کروائیں اگر تو وہ مسٹیک چھوٹی سی ہے کلیریکل مسٹیک ہے اور اس کے اوپر ہی ضرورت ہو سکتی ہے پھر تو موقع پہ ہی جج صاحب اس کو ٹھیک کروا سکتی ہیں لیکن اگر وہ لمبی چوڑی امنڈمنٹ ہے اور وہ اس کے بلکہ وہ سارا ریپلیس ہی ہونی ہے پلینٹ ہی ریپلیس ہونی ہے تو پھر اس صورت میں یہ ریٹن سٹیٹمنٹ ریپلیس ہی ہونی ہے تو پھر کوٹ ایک آرڈر کر دے گی اور وہ پارٹی کو ایک ڈیٹ دے گی کہ اگلی ڈیٹ پہ امنڈڈ پلینٹ جمع کرواؤ لے جی آج یہ تھا ہمارا جو لیکچر تھا کونسا جنرل روز آف لیڈنگ very important اس لئے میں نے اس کو ایک چھوٹے سی لیکچر میں رکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اور وہ جو میری لیکچرز ہیں وہ ملا کے ساتھ پڑھئے گا اللہ آپ کو ان لیکچرز میں میں نے بقیدہ آپ کو پلینٹ دکھائی بھی ہے اس کے پارٹیکلرز بھی دکھائی ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ